ہیٹ لائٹننگ بائی روبرٹ ایف کیرول یہ دنیا منافقوں سے بھری بھی ہے اور اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی بہت سمپتی شو کرتا ہے تو آپ کو اس کی اس سمپتی پہ بلائنڈ ٹرسٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا چیک کر لینا چاہیے ہیٹ لائٹنگ بائی روبرٹ ایف کیرول ہمیں ایک ایسی کہانی سنا رہا ہے جس میں کسی امریکن ہائیوے پر کسی ڈیزرٹڈ ہائیوے پر کوئی بس سٹیشن ہے اس کا انٹیریر ہمارے پاس ہے اس کی لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی انسائیڈ میں کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم پلے سٹارٹ کریں میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک بس سٹیشن کی انسائیڈ ہے اگر ہم اندر سے دیکھیں تو ایک ہمیں مینڈ ڈور کھلتا وہ نظر آتا ہے جس کا گلاس پین ہے جو باہر ہونے والی بارش اور موسم کی گرج چمک وہاں سے دیکھی جا سکتی بیک ٹو بیک لانگ بینچز ہمارے سامنے جس کے اوپر ایک ڈسکارٹڈ نیوز پیپر پڑا ہے ایک سائٹ پہ دو ڈورز ہیں عام طور پہ ریٹائرنگ رومز ہوتے ہیں یا چینجنگ رومز آپ نے کہہ سکتے ہیں وہاں پر ایک کے اوپر مین لکھا ہے ایک اوپر ویمن لکھا ہے ایک سائٹ پہ ایک بس شیڈول لکھا ہے جس کے اوپر آنے والی بس کے ٹائمنگز ورہ لکھی ہیں اس پلے میں ہمارے پر تین کیریکٹرز گرل ہے اس کا نام نہیں بتایا گیا بس وہ گرل ہے اس کی ایج 23 ہے اور فرس مین کے نام سے ہمیں ایک آدمی ملے گا جس کی ایج 35 بتائی ہوئی ہے اور ایک سیکنڈ مین ملے گا ہمیں 30 کسی کے ریل نیمز نہیں ہے تاکہ آپ کو بتا چلے میسیج پہ آپ کی نظر رہنی چاہیے جب ہم موسم پہ بات کریں تو بہت زیادہ گرج چمک ہے بجلی چمک رہی ہے بادل گرج رہا ہے ہیوی رین ہے جب ہم کرٹن اٹھتا ہوا دیکھیں گے تو ہمیں ایک شخص وہاں ملے گا جو فرس مین ہے ہیس سٹولنگ آن دا سٹیج رائٹ این لیفٹ ایس ایف وہ ویٹنگ فر سمبڈی لیکن ہمیں وہ مینز روم میں سے نکلتا وار نظر آیا ہے لیکن اس نے اپنے کیپ پر سے اپنے ہیٹ پر سے پانی جھاڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے انٹریکشن میں آنے سے پہلے وہ کہیں باہر سے ہی آیا ہے وہ یہاں بیٹھ کر ڈسکارٹڈ نیوز پیپر کو اس نے دیکھا ہے اور مسلسل وہ مڑ کے دیکھ رہا ہے اچانک سے یہ دروازہ کھولے گا ٹھک کر کے اور ایک لڑکی اندر آئے گی اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں کپڑے گیلے گندے کچڑ سے بھرے ہوئے ہیں اور اس نے فورا دروازہ بولٹ کر لیا اندر آکے چٹکنی لگا دیا آکے تو اس نے فرس مین کو دیکھا ہے اور اس کی طرف بڑی ہے یہاں سے آپ کا پلے سٹارٹ ہوگا گرل ہسٹوریکلی پاگلوں کے طرح ظاہر آئی ہے تو اس نے آکے کیا بتایا تھانک گارڈ یو ایرو تھانک گارڈ خدایا شکر ہے تم یہاں ہو وہ تقریبا گرنے والی تھی اس شخص نے اسے پکڑا ہے اس پلے میں یہ چیز بڑی دیکھنے والی ایک شخص آپ کو مائی ڈیئر کہہ رہا ہے اور آپ سے بڑی محبت اور شفقت ظاہر کر رہا ہے لیکن وہ ہے وہ منافق تو دیکھئے گا اس کی منافقت کو بعد میں مائی ڈیئر اس پلے میں کافی دفعہ آئے گا اور جب جب آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوا ہے میری مدد کیجئے حالت بڑی خراب ہے what has happened ہوا کیا ہے don't let him in please he'll be after me please don't let him اسے آنے نہ دینا who is after you and you'll be shocked کہ جو شخص پوچھ رہا ہے نا who یہ خود ہی وہ ہو ہے تو اس لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے کسی پر trust کرنا نا کون تمہارے پیچھے کون ہے he'll be here a minute کسی بھی علم میں وہ آ سکتا ہے please help me the girl looks to the center door وہ دروازے کے دیکھتی ہے the lightning flashes باہر بجلی چمک رہی ہے and the light dims slowly یہاں پر ایک گرین شیڈ کی light آپ کو نظر آ رہی ہے ہم طور بھی bus stations یا ریل بے stations پر لٹکی نظر آتی ہیں the girls looked at the light and begins sobbing again وہ رونے لگ گئے sob weeping کے لیے استعمال ہوتا ہے please my dear دیکھا آپ نے پھر سے my dear use ہو ہے oh try to tell me what happened you have locked the door تم نے دروازہ بند کر دیا ہے no one can come in اب کوئی اندر نہیں آ سکتا now try to calm yourself میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کیا چل رہا ہے یہ لڑکی کسی پارٹی میں تھی ہے خود بھی اس کی ڈیٹیل بتائے گی وہاں سے راستے میں اس کی گاڑی کا فیول ختم ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ کوئی شخص گاڑی میں سے اترا ہے اور اس نے اس میں سے ایک dead body of a girl drag کی یہ لڑکی وہاں سے بھاگی اس کے ہاتھ میں اس کی فلیش لائٹ تھی اور وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ گر گئی اور جنگل میں سے بھاگتی ہوئی اس باس سٹیشن پر پہنچی ہے اور یہ جو آدمی وہاں پہ مرڈر تھا یہ اس سے پہلے یہاں پہنچ گیا ہے یہ بنیادی طور پر یہ پتہ کرنا چاہ رہا ہے کسی طریقے سے کہ اس نے کتنا کچھ دیکھا ہے کیا یہ اس کو ایڈنٹیفائی کر سکتی ہے اگر اسے کسی پولیس سٹیشن میں جا کے ریپورٹ کرنا پڑے تو کیا یہ میرا حلیہ اتنا دیرے میں دیکھ سکی ہے اگر دیکھ سکی ہے تو پھر اس کو مار دے گا وہ اور اگر نہیں دیکھ سکی تو شاید اس کو چھوڑ دے اب دیکھیں کتنی کننگ وے میں کتنا کلایور وے میں وہ اس سے چیزیں اگلوانے کی کوشش کرے گا the light has recovered again girl you are you are waiting for bus aren't you تو بس کہیں oh don't leave me مجھے چھوڑ کے نہ جانا she rushes into his arms my dear پھر سے my dear آ گیا off goes I won't leave you میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا حالکہ کہنا چاہ رہا ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا the bus what time oh tell me it will be here soon جلدی سے کہہ دو کہ bus آ جائے گی man the last one is due at any time now the storm has probably slowed it down اس کو دیکھئے گا what was the reason for the bus to be late bus کیوں late بھی ہے storm کی وجہ سے now listen to me میری باس سنو I shall do whatever I can do for you جو میں کر ستا ہوں کروں گا but you must tell me what has happened آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہوا کیا ہے I must get hold of myself میں ہزر اپنے آپ کو سنبھال لوں here sit down بیٹھ جائیے he brings her down to the bench facing the audience اس نے audience کی طرف مو کرنے والے بیانچ پہ لاکے بیٹھا دیا then now that's better isn't it now I was at a party میں ایک پارٹی میں تھی I could have stayed all night with a friend but I thought I had enough gas to get home میں نے سوچا میرے پاس اتنا فیول ہے کہ میں گھر پہنچا ہوں that you live اب دیکھیں کتنے طریقے سے اسے پوچھ رہے ہیں about 8 miles from here شاید کہیں MCQ پوچھے جا سکے 8 miles کا یہاں سے 8 میل دور I see about a mile from here پتہ کیا I suppose I don't really know I ran out of gas میرے گھڑی کیا فیول ختم ہو گیا I took my flashlight اس فلیش لائٹ کبھی دھیان رکھیے گا میں نے اپنی اورش نکالی and locked the car and started walking down the road there are so few cars this time of the morning یہ early morning ہمیت night میں فال کرے گی بہت ہی صبح تو گاڑیاں وڑیاں نہیں آ رہی تھی زیادہ but I thought anyway I knew I could get bus when it came along and then میں سوچا کہ میں بس آئے گی تو اس میں بہت جاؤں گی go back for a car later اور car بعد میں لے لوں گی she breaks off and glanceses at the door again بہت دم سے رکھے اس نے دروازے کے طرف دیکھنا شروع کیا she shuddered وہ tremble کر گی at her own thoughts come on now you were doing fine چلو بتاؤ آگے کیا بتا رہی تھی I must have walk میں کافی چلی ہوں گی I don't know just a little way when I noticed a car pulled off into a lane ایک گاڑی باہر اتری I saw the rear light burning rear back کو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کی پچھلی lights جل رہی تھی اس کا مطلب ہے اس نے break apply کیا تب ہی پچھلی lights چلتی ہیں I wanted to call to him to them I thought I'd just call out to them and ask if they could help me if they might let me have some gas شاید ہوں مجھے کچھ fuel share کر دیں میرے ساتھ did you پھر تم نے کیا no I I didn't get the chance to مجھے موقع ہی نہیں ملا I walked near enough to the car to be heard of if I called out میں بہتر یہ سمجھا کہ قریب جا کے آواز دوں تاکہ میری آواز پہنچے but before I could call out I saw someone میں نے کسی کو دیکھ لیا the front door of the car was open and as someone was standing by it a man he hadn't heard me اس نے مجھے سنا نہیں تھا he was he was pulling something out of the car وہ گاڑی میں سے کچھ نکال رہا تھا I couldn't tell what it was at first پہلے مجھے سمجھ نہیں آیا and then the lightning پھر بجلی چم کی and I I saw her hand and then her head her hair was light and long and he dragged me to the mud اور اس نے اس کو گسیٹ کر کیچڑ میں لے گیا وہ لے گیاہ